اسلام علیکم پریچرز ارمداز اردو گرامر میں ہم حرف کے بارے میں لفظ اور جملے کے بارے میں پڑ چکے ہیں ایک بہت جلچہ سرگرمی ہے میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں اس سرگرمی میں بچے حرف سے لفظ اور لفظ جملہ بنانا سیکھیں گے لیکن ان کے لئے یہ سبق نہیں ہوگا ان کے لئے یہ ایک کھیل ہوگا یہاں حروف دیئے گئے اور یہ مل کر کچھ لفظ بنائیں گے اور پھر وہ لفظ ہم نے ادھر سوٹیبل جو جملہ ہوگا اس کے اندر لگانے ہوں کے تو یہ بہت اچھی سرگرمی ہے آئے اس کو حال کرتے ہیں یہ جو حروف ہیں یہ اس طرح اس طرح یا اس طرح جس طریقے سے بھی بان پائے جتنی بھی بان پائے ہم نے بچے سے کہنے آپ نے بنانے ہیں اور پھر اس سے ریلیٹڈ در حالی جگہ کو فل کرنا ہے تیہے تھے تیہے تھے لام بڑیے لے اب یہ ایک ہمارے پاس لفظ بن گیا ہے اب اس کی خالی جگہ ہے اس دیش میں کیا ہے ساتھ ہم نے پکچر بھی بنایئے تاکہ بچے کو تھوڑا سا ہنٹ مل جائے تو تیہے لے اب ادھر آئے گا اس تیہے میں کیا ہے تیہے تھے لام بڑیے لے آگے ادھر سے بھی بچہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ تالہ ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ تیہ سے کوئی لفظ آگے پیچھے جوڑ کر اگر ہم بننا ہے تو تالہ بنتا ہے یا نہیں تو آگے اب تیہے تیہے لام الف لا تالہ ہم اس کو ہائی لائٹرز اس طرح سے ملا دیں گے اور ادھر اس کو جوڑ کر لکھیں گے تالہ کھولو تیہے لام الف لا تالہ کھولو آگے تتلی بنی ہوئی ہے ڈیش کے پر خوبصورت ہیں تتلی اب دیکھیں گے کہ تے سے ملا کر تتلی بن رہے جانے ہیں تے تے تت لام چھوٹیے لی تتلی اب ہم ان کو اس طرح سے ملا دیں گے اور ادھر لکھ دیں گے تتلی تے اور پھر تے اور لام چھوٹیے لی ادھر یہ حرفیں ان کو جوڑ کر لفظ بن رہے ہیں اور پھر اس سے جملہ بن رہے ہیں ایک سرگرمی کے اندر ہمارے پاس تین کام چال رہے ہیں تتلی کے پر خوبصورت ہیں سیب کا رنگ دیش ہے اب سر خام لوگز میں بولا جاتا ہے لیکن بچے سے کہیں کہ سیب کا رنگ لال ہے یہ بھی آ سکتا ہے اب لام کو ڈھونڈے اور اس کو ملا کر لال بنائیں لام الف لا لام ساکن لال لام الف لا لام ساکن لال ہم ادھر لیکھ دیں گے سیب کا رنگ لال ہے لام الف لا لام ساکن لال پہلے ڈش پھر بولو اب یہ آگے جو آ رہے ہیں یہ ادھر انہیں تصویر سے ہنٹ کام ملیں گے یہ ہو چکا ہے اب ہمارے پاس تیوہ تو لام والو تو لو یہ ایک ہمارے پاس لفظ بن چکا ہے کیونکہ اس کی کوئی تصویر نہیں بان سکتی تھی اس لئے ہم تصویر سے کوئی ہنٹ لے بھی نہیں سکتے بچے کو پھر ادھر لائیں گے اور بولیں گے یہ ایک جو ہے مہاورہ ہے پہلے ڈش پھر بولو تو ادھر آ جائے گا پہلے تو لو پھر بولو شام سے پہلے گھر ڈش شام سے پہلے گھر آؤ بھی آ سکتا ہے گھر واپس آؤ گھر لوٹو جس طریقے سے بھی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا جملہ بنیتا ہے ہم ان کو کلر کر دیں گے ادھر لکھتے ہیں لوٹو اللہ ڈش ہے یہ تو سب کو پتہ ہے اللہ اے کہ اب ہم نے علیف جی اور کاف کو ڈھونڈ کر اس کو پائنٹ ہونڈ کرنا ہے علیف جی اور کاف ادھر اکٹھے لکھ ہونے ہیں اب ہم اس کو ہائی لائٹر سے فل کر دیں گے علف یہ اے کاف ساکن ایک اللہ ایک ہے علف یہ اے کاف ساکن ایک دیش پر مات چڑ ابھی در سیدھا سیدھا پکچر میں دیا ہوا ہے دیوار اب ہم بچے سے کہیں گے آپ جو حرف دار اسے ڈھونڈیں اور دال کے ساتھ جی ہوتی ہے تو آپ اس کو ڈھونڈیں دال یہ دیوالیوار رے ساکن دیوار ہمارے پاس دال یہ وہ علف اور رے اکٹھے لکھے ہوئی ہیں ہم اس کو ہائی لائٹر سے فل کریں گے دال یہ دیوالیوار رے ساکن دیوار دیوار پر مت چڑ ماتم بار پیٹنا برا ڈیش ہے برا رواج ہے بری رسم ہے بری ہوتی تو پھر رسم ہے اب یہ ہے رواج رے والیوار جیم ساکن رے والیوار جیم ساکن اس کو فل کر دیں گے رواج ہے اس کی بہن کا نام دیش ہے اب ادھر کسی جگہ پہ ایک لڑکی کا نام آئے گا تو بچوں سے کہیں جب بھی آیا تو ہم نے اس کو ادھر فل کرنا ہے اب بھی ہم اس کو فل نہیں کریں گے چڑیاں گھار میں دیش ہے جیسے کہ ان کو ملا کر ہمارے پاس حرف بن گیا ہے اسم رات وہ والا حرف ہے جو کہ ایک اسم کو فیل سے یا اسم کو اسم سے ملاتا ہے تو یہ حرف بن گئے اسم فیل حرف میں سے جو حرف ہوتا ہے ری ساکن اور اب یہ بھی بن گیا ہے اس کو بھی ہام کا لرکار دیں گے یہ واجو میم ساکن یوم یہ بھی ہمارے پاس لفظ بن چکا ہے جملے میں اتنے زیادہ ہے اسم ہمارے در نہیں کر سکتی تھی ہمارے در یوم کا بھی جملہ بن سکتا تھا کافہ کو یہ بھی ایک حرف بن گئے اسم فیل حرف والا وار ور ڈال ہی دا وردہ لڑکی کا نام ہے تو ہماری ایک حالی جگہ رے گئے تھیں تو ہم اس کو ادھر فیل کر کے مکمل کر دیں گے اس کی بہن کا نام ور دا ہے تو اس طریقے سے ہم بچوں کو کھیل ہی کھیل میں یہ سرگرمی کروائیں گے جسے ایک نئی دو نئی تین چیزیں سیکھ رہے ہیں حرف سے لاز اور لاز سے جملہ تو آئی ہاپ آپ کو یہ ایکٹیوٹی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ایکٹیوٹی پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھئے گا اس کے علاوہ یہ لازمی بتائیے گا کہ اردو گرائمر کے حوالے سے آپ کو میرا یہ کانٹینٹ کیسا لگ رہا ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نئے لیسن کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ